اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے کہ ہنڈرڈ آئی ڈی کارڈ جنریٹ کرنا یعنی ہم اگر ایک پہ ایک آئی ڈی کارڈ ڈیزائن کریں اور باقی ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کا آئی ڈی کارڈ خود بخود جنریٹ ہو کے آ جائے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے میلنگ کے اندر ہم یہ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ٹولز پڑھتے اس کی مدد سے بھی تھوڑا سا لے کے بنائیں گے اب یہاں سے سب سے پہلے میں لوں گا ٹیبل تھری بھائی تھری کا جیسے یہاں بھی فور بھائی تھری ہے یہاں بھی تھری بھائی تھری کا لوں گا میں یہاں بھی فلحال کے لیے تین بنا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ٹیبل لے سکتے ہیں یہاں بھی میں فلحال کے لیے تاکہ یہ یہاں بھی ہمیں مسئلہ نہ ہو اس لئے جوہے میں یہاں بھی تھری بھائی تھری بنا رہا ہوں یعنی یہاں بھی صحیح سے ایجسٹ ہو کے بنا دیں اب یہاں سے میں نے یہاں تک ایجسٹ کیا ہے اور یہ میرے بات یہ ٹیبلز بن گئے کیا کریں گے کہ یہاں بھی پھر سے ایک شیب لے لیتے ہیں اور شیب کے اندر میں یہاں سے ٹیکس باکس لیے ہے اور ٹیکس باکس کے اندر میں کچھ ٹیکس کروں گا ٹیکس لکھوں گا اور ٹیکس میں یہاں بھی میں نے لکھا ہے گرہمار پبلک پبلک اسکول یہاں بھی پبلک کی سپیلنگ جو ہے گلت آگئے پبلک اسکول اور آگے آپ چاہیں تو کراچی بھی لگ دیں یہاں بھی یہ بن گئے ہیں یہاں سے جو ہے میں اس کا سائز انکریز کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے سائز دکے سائز سے ایجسٹ ہو جائے تھوڑا سا کم کروں گا اور اس کو بولڈ رکھوں گا بولڈ کے ساتھ جو ہے میں فور میٹنگ میں جا گے یہاں بھی ٹیکس جو اس کا ہے اس کو میں وائٹ کر دوں گا اور جو شیپ اس پہ ہے شیپ کو میں یہاں سے چینج کروں گا بلیک یا بلو سے ہی رہے گا اب دیکھیں یہاں پہ ہو گئے اب اس کو ہی میں یہاں سے کلک کروں گا اور یہاں سے اور کنٹرول ڈی سے جو ہے میں ڈبلی کےٹ نکالوں گا ڈبلی کےٹ نکال ہے اور آپ چاہیں تو ویسے ہاتھ سے بنا سکتے ہو لیکن میں نے یہاں بھی ڈبلی کےٹ بنایا ڈبلی کےٹ میں یہاں سے جو ہے میں ایڈرس ایڈ کر دیتا ہوں simple address لکھ رہا ہوں full address نہیں لکھنا چاہ رہا یہاں بھی لکھا ہے block لکھا ہے 4 اور 4A اس کے بعد لکھا ہے گلشن اقبال گلشن اقبال آگے میں نے لکھا ہے کراچی اب یہ ہو گئے یہاں دکھ بن گیا اب کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک تصویر کی جگہ جو ہے بنا دیتے ہیں تصویر میں میں نے یہاں سے یہ head کیے ہے اور یہی صحیح رہے گا اب کیا کروں گا کہ یہاں سے میں double click کر رہا ہوں یہاں بھی میں کر رہا ہوں name اس کے ساتھ جو ہے نیچے f name یعنی ابو کا نام اور یہاں بھی جو ہے میں class کا نام اور بھی add کرنا چاہ رہا ہوں تو add کر دیں لیکن فیلال کیلئے میں اتنا add کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارا جو اصل topic ہے یہ تو ہمارا card generate ہو گئے ہے اب ہمارا اصل point کی طرف آتے ہیں اصل point میں کیا ہے کہ یہاں بھی mailing پہ آگے سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے label پہ click کریں گے label پہ click کرتے ہی جو ہے ہمارے پاس ایک dialog box آئے گا by default 1 by 2 لکھا ہوئے میں نے یہاں سے کر دیا ok اور اس کو میں نے کر دیا cancel اب cancel کرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں بھی update کا option آگیا ہے update کا option آگیا ہے update کو ابھی میں فیلال update نہیں کروں گا پہلے جو ہے میں یہاں پہ ایک list بناوں گا student کا جیسے click کیا یہ list آگے ہے بہت سارے address یہاں بھی دیکھیں بہت سارے information add ہیں میں کیا کروں گا custom پہ جا کے ان سب کو کروں گا delete delete اس لئے کروں گا کہ اتنے سارے جو ہے میں نے یہ چیزیں add نہیں کرنے ہیں میں نے simple جو ہے name add کرنا ہے اببو کا name add کرنا ہے اور اس میں class name add کرنا ہے اور issue date یا expiry date بھی آپ add کر سکتے ہیں لیکن میں example کی طور پر یہاں یہ تینوں چیزیں add کرنے گا یہاں سے جو ہے میں ان سب کو ایک کر کے delete کر رہا ہوں اور یہ delete ہو گیا delete اور یہاں سے delete اب add بھی کلک کروں گا سب سے پہلے میں نے لکھا ہے name اور add کیا پھر سے میں add بھی کلک کروں گا f name add پھر سے add بھی کلک کروں گا class اور یہاں سے میں نے کیا ok اور یہاں سے کیا ok اب یہ بن گئے یہاں پہ آپ دیکھیں اب ان students کا نام لکھنا ہے جن students کا آپ ID card بنا رہا ہوں tab کی مدد سے آپ آگے جا سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں sun اور یہاں پہ جو ہے میں class fifth لکھ رہا ہوں اور پھر tab کی مدد سے نیچے آگیا یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں حضائفہ اور حضائفہ کے ساتھ یہاں پہ حضائفہ عمر اور اس کے ساتھ میں six add کر رہا ہوں یاد رہے یہاں پہ نام کی spelling پہلے بڑے ہونے چاہیے لیکن میں جلدی میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو ہے ریحان ریحان کا جو ہے رجب حسین لکھ رہا ہوں رجب ہے اور اس کا class کا نام seven رکھ رہا ہوں یہاں آپ چاہیں تو ایک ہی class بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جنید اور جنید کے ابو کا نام جو ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں حبیب اور اس کے ساتھ جو ہے میں رکھ رہا ہوں seven class سیم اسی طرح یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں صدیق اور یہاں سے صدیق لکھ رہا ہوں اور صدیق لکھ ہے صدیق کے ساتھ جو ہے میں صدیق کے ابو کا نام لکھ رہا ہوں اور اس کے جو ہے میں seven class add کروں اب یہاں تک جو ہے میں نے بنا دیا انٹری یہاں تک بہت ہے اور بھی آپ کر سکتے ہو کرنا چاہ رہا ہوں تو کر دو اور یہاں میں نے کیا اوکے اور اوکے کرنے کے بعد جو ہے کیا ہوگا کہ اب یہاں تک تو بن گئے اب یہاں بھی کہہ رہے کہ اس list کو کہاں بھی save کرنا چاہ رہا ہوں desktop پہ جا کے list کا نام جو ہے میں یہاں بھی list 4 رکھتوں اس list کا نام رکھ دیا آپ دیکھیں یہ بھی on ہو گیا پہلے یہ off تھا اب نام کے سامنے میں نام add کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی نام add ہو گیا اور یہاں بھی fname کے سامنے fname اور یہاں سے جو ہے class name جیسے ہی میں اب اپ ڈیڈ پہ کلک کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے آئی ڈی کارڈ خود بخود جنریڈ ہو گئے لیکن درمیان میں اس نے جگہ چھوڑی ہے یہ اس لیے کیونکہ ایجس صحیح سے نہیں تھا اس لیے جو ہے اس نے جگہ چھوڑی ہے لیکن خیر ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں بھی بن گئے اب میں چاہ رہا ہوں ہر ایک بچے کا اپنا نام اور اپنے بگنام اور ایڈرس آ جائے تب کیا کریں گے یہاں سے کلک کیے ہیں اور یہاں سے انڈیویزیول پہ کلک کیے ہیں انڈیویزیول پہ جیسے ہی اول پہ اوکے کیے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا اپنا نام آگیا ہے ان کا اپنے اببو کے ساتھ نام آگیا ہے اور اس کے اببو اور اس کا نام اور اس کا کلاس نام سیم اسی طرح نیکسٹ میں بھی اس طرح آگیا ہے یہاں تک جو ہے صدیق تک ہم نے لکھا تھا آگے ہم نے ایڈ نہیں کیا تو یہ تھا ہمارے باس آئی ڈی کارڈ کا اس کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہو اس میں ڈیزائن کر سکتے ہو اس کو صحیح جو ہے ایکزیک پوائنٹ پہ رکھ سکتے ہو لیکن میں نے جلدی میں ویڈیو تھا اس لئے جو ہے میں نے جلدی صرف طریقہ سکھانا تھا میلنگ کا کلاس یہاں تک جو ہے ہم اینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ریویو اور ویو کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں